سر یہ ون ویوالیشن کا مجھے چلان مصول ہوا ہے میں تو روٹین میں تجانا ہوتا ہوں ٹو تھاؤزن کا فائن ہوا ہے کافی زیادہ ہے یہ اوز اٹریکشن میں آپ جا رہے ہیں ون ویوالیشن کے آپ لاورزی کر رہے ہیں روکویسٹ ہے اسے ویو آف کیا جائے کافی زیادہ فائن ہے یہ نہیں سر ایک تو یہ اونرابل آئی پورٹ کا ارڈر ہے تو یہ فائن بھی ٹو تھاؤزن ہی رہے گا اور چلان جو ہے وہ ویو آف نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ایسی ای ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجی الحسنات ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ ٹیفک قوانین کی خلاف ورزی بے اصولی اور جلدبازی ٹیفک حادثات کا سبب بنتی ہے شہر لاہور میں ون وی رولز کی خلاف ورزی کرنے پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سخت کاروائی اور دو ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی کا ای ٹکٹنگ سینٹر ون وی رولز کے خلاف ورزی پر خصوصی ای چلان جاری کر رہا ہے ون وی وائلیشن کیا ہے اس کے کیا نقصانات ہیں آئیے جانتے ہیں ون وی رولز ایسی روڈز ہوتی ہیں جہاں پہ سنگل ڈریکشن میں جو ہے وہ ویکل ٹریول کرتی ہے اور اوپوزٹ ڈریکشن سے اگر کوئی ویکل اس میں آتی ہے اگر کسی شہری کو ای چلان ملا ہے اور اسے ای چلان سے متعلق ڈاؤٹ ہے تو وہ کس طرح سے ای چلان ویریفائی کروا سکتا ہے ای چلان ٹکٹ کے اوپر ہم نے ایک ای میل آئی ڈی لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ اپنا ای چلان ہے اس پہ آپ ریوی کروا سکتے ہیں ہماری ایک پروپر ٹیم ہے جس کو ریوی کرتی ہے پلی بیک چیک کرتی ہے اگر تو چلان میں کوئی پرابلم ہے ای ایرر ہے یا غلطی ہے تو اس کو ریوی کرنے کے بعد جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے کیا ای چلان ویو اف ہو سکتا ہے بڑا ایمپورٹن کوئیسن آپ نے پوچھا ہے کہ میں بتانا چاہوں گا کہ ای چلان جو ہے وہ ویو اف نہیں ہوتا ای چلان جو ہے وہ ایک آٹومیٹک اور سسٹمیٹک طریقے سے جنریٹ اور ڈسپیچ ہوتا ہے اس میں ہمارے جو رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں ارباب اختیار اس کے علاوہ ہمارے میڈیا فرنڈز یہ ہمیں اپروچ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے چلان کوئی ویو اف کیا جائے لیکن ویو اف نہیں ہوتا حتیٰ کہ ہمارے ہائر اتھورٹی کا بھی ایک چلان ہوتا ہے وہ بھی ادا کریں گے اگر انہیں بھی کوئی اپروچ کرتا ہے تب بھی یہ چلان جو ہے وہ ویو اف نہیں ہوتا موسیقی